السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا جنت میں مرد امہات المومنین سے مل سکیں گے کیا خواتین انبیاء کرام کی زیارت کر سکیں گی اسی طرح کیا خواتین صحابہ سے مل سکیں گی یا اس طرح کے جو اور دیگر سوالات ہیں یاد رکھیں کہ دنیا دار الابتلا ہے کہ یہاں پر تمام معاملات وہ ہوتے ہیں جو ایک آزمائش کی صورت اختیار کر جاتے ہیں اور آخرت دار جزا ہے یعنی وہاں پہ آپ کو آپ کے نیک عامال کا بدلہ ملے گا اور بروں کی برائیس کی سزا بھی ملے گی لیکن آخرت میں ہر کسی کو اس کے عامل کا جو بدلہ ملے گا تو جو نیک لوگ ہوں گے انہیں انعامات دیے جائیں گے اور نافرمان اور گنہگاروں کو سزا دی جائے گی اللہ اور رسول کی فرمابرداری میں زندگی گزارنے والوں کے لیے آخرت میں جہاں بہت سارے اور انعامات کے وعدے ہیں اسی طرح ان کو انبیاء صدقین شہداء اور صالحین کی معیت اور رویت بھی نصیب ہوگی جہاں تک نصوص کا تعلق ہے یعنی قرآن اور حدیث میں کی نص کا تعلق ہے تو وہاں سے ہمیں یہی بات پتا جلتی ہے کہ جنت میں ہر جائز دلی مراد پوری ہوگی اس لیے کوئی بعید نہیں کہ جنتی عورتیں انبیاء کرام کی ملاقات سے مستفید ہوں اور جنتی مرد ازواج متحرات کی زیارت سے مستفید ہوں لیکن چونکہ یہ باتیں امور غیبیہ سے تعلق رکھتی ہیں اس پر قرآن اور حدیث میں کوئی نص اس اسپسیفک قویسشن پر قائم نہیں ہے اور ان کا ادراک کامل جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی ذات کو ہے اس دنیا میں ہمیں اس کا علم نہیں ہے کیونکہ ان کا تعلق ان امور سے ہے جو امور غیبیاں ہیں اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہی بہتر جانتا ہے تو ہمیں اللہ کی رضا کے حصول کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ ماری تعالی یہ میری خواہش ہے تو اسے پوری فرما قرآن کریم کی جس آیاء مبارکہ سے ہم استدلال کر رہے ہیں وہ سورة النساء کی آیاء نمبر 69 ہے جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں یا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء صدقین شہداء اور صالحین وَحَسُنَ أَوْلَائِكَ رَفِيقَا اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں تو چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں ان کی معیت کا ذکر بھی کیا اور ان کی ساتھی ہونے کا ذکر بھی کیا تو بعید نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی خواتین کو اور مردوں کو ان زیارتوں سے مشرف بھی کریں جن زیارتوں سے وہ مشرف ہونا چاہتے ہیں اسی لئے مفسرین کرام نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے زمن میں یہ لکھا ہے کہ یہاں پر مومنین کو یہ تسکین دی گئی ہے کہ منزلوں کے فرق کے باوجود فرمابرداروں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اور معیت کی نعمت سے سرفراز فرمایا جائے گا اور انبیاء علیہ وآلہ وسلم کے مخلص فرمابردار جنت میں ان کی صحبت اور دیدار سے محروم نہیں ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جسے محبت کرے سننے بھی دعوت کی روایت ہے کتاب العدب کی حدیث نمبر 5127 اور اس آیہ مبارکہ کا میں آپ کو ایک کانٹیکسٹ بھی بتاتا چلوں تفسیر خازن میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی رسول ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور حضور کی جدائی کی تاب نہ لاسکتے تھے تو ایک روز بڑے غمگین اور رنجیدہ حضور کی مجلس میں حاضر ہوئے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے تو عرص کی نہ مجھے کوئی بیماری ہے اور نہ درد سوائے اس کے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں ہوتا تو انتہائی درجے کی وحشت و پریشانی ہو جاتی ہے جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیدار پا سکوں گا آپ عالی ترین مقام میں ہوں گے اور مجھے اللہ نے اپنے کرم سے جنت بھی دی تو اس مقام عالی تک تو میری رسائی ہونے ہی سکتی تو اس بات پر یہ آیے مبارکہ ناصر ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ صحابہ اکرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت تھی اور دنیاوی رفاقت سے زیادہ آخرت کی رفاقت کی انہیں فکر تھی اور اسی فکر میں رہتے تھے اسی طرح وہ حدیث مبارکہ بھی آپ نے سنی ہوگی حضرت ربیعہ بن قعب اسلمی کی فرماتے ہیں میرات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہ کرتا تھا حضور کے لئے پانی رایا کرتا تھا دیگر خدمات بجا لاتا تھا ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ مانگو سل میں نے ارس کیا اسألوکا مرافقتک فی الجنہ کہ میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے علاوہ اور کچھ میں نے ارس کی میرا مقصود تو وہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر زیادہ سجدے کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث 489 تو اس میں کتاب الصلاة میں روایت آتی ہے تو اس سے اندازہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہنے والوں کو چاہتے ہیں کہ حضور کے قریب ہوں اور ساتھ فرمایا کہ سجدے کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو نماز کی ادائیگی سے نماز کو قائم کر کے اسی طرح جنگ احد میں ہم حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی آتی ہے جو طبقات القبرہ میں ابن سعد لاتے ہیں کہ انہوں نے ارس کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا فرمائے کہ اللہ ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا شرف عطا فرمائے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے اور ان کے شوہر ان کے بیٹوں کے لئے اس طرح دعا فرمائے کہ اللہم جعلہم رفاقائی فی الجنہ کہ اے اللہ عز و جل ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ زندگی بھر اعلانیاں یہ کہتی رہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت مجھ پر آ جائے تو مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تو اس روایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر خواتین کی ملاقات پوسبل ہوتی ہی نہیں تو حضور اس طرح کی دعا ام عمارہ کے حق میں نہیں فرماتے اور عاشقوں کے امام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی زوجہ شدت غم سے فرمانے لگی کہ ہائے غم آپ نے فرمایا وخ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کل ہم اپنے محبوب اور ان کی اصحاب سے ملاقات کریں گے شیرت حلبیہ میں یہ روایت آتی ہے ہوتے ہیں ان کے ملاقاتوں کا سلسلہ تو برزخ سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور قیامت میں بھی ساتھ ہے اور جنت میں بھی ساتھ ہے اور ایک موقع پر ایک جنگ میں حضرت عمار بن یاسر نے حضرت حاشم بن عدبہ سے فرمایا کہ اے حاشم تم جنت سے بھاگتے ہو حالانکہ جنت تو تلواروں کے سائے میں ہے آج میں اپنے محبوب ترین ہستیوں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کروں گا چنانچہ اسی جنگ میں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ازدو الغابہ میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں یہ واقعہ موجود ہے تو اس سے اندازہ کریں کہ ان کا کونسپٹ ان کا عقیدہ تو بڑا واضح تھا کہ جو نیک ہوتے ہیں نیکی کے راستے پہ جلتے ہیں خلوص سے نیت سے عمل کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ملاقاتوں کا سلسلہ برزخ سے ہی کھول دیتا ہے معیت برزخ سے ہی کھل جاتی ہے اور جب حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے تو صحابہ نے ان کی عیادت کے لیے جب تشریف لائے تو جب انہوں نے دیکھا کہ اسی مرض میں وفات پا جائیں گے تو فرمایا تم خوش ہو جاؤ کل تم محبوب ترین ہستی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب سے ملاقات کرو گے البدایہ والنہایہ میں یہ روایت آتی ہے اچھا اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ کئی اور واقعات آپ کو صحابہ کی زندگی میں اس کانسپٹ کے اس سے متعلق ملیں گے جس سے عقیدہ بڑا صاف واضح اور تفصیلات بڑی اوپن ہو جاتی ہیں تو دعا یہ کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان مقدس ہستیوں کے شوق رفاقت کے صدقے ہمیں بھی ابن حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اور حشر اور جنت تمام مقامات میں رفاقت نصیب فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم